موسیقی دوستو نمسکار ابھی جو نئی شکشہ نیتی لانے کی بات کی جا رہی ہے اس میں اس کا جو کریکلم اس کے اندر ہے اس میں جو بدلاؤ لائے جا رہا ہے وہ کافی ایک طرفہ ہے اور بھارت کے بہت دھرمک بہت سانسکرتک چریتر کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے یہ اتحاس کی اس پرکار سے سمجھ ڈالی جا رہی ہے وہ پراشین کال کے بارے میں مطیعگین کال کے بارے میں اور آدھنک کال تینک بارے میں ہے پراشین کال کے بارے میں دکھا جائے تو ایسا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے آر یہیں کے مول نواسی تھے جبکہ ابھی کی جینیٹک سٹیڈیز یہ شد سد کرتی ہیں پاپیلیشن جینیٹک سٹیڈیز یہ شد کرتی ہیں کہ آر رشیہ کے سٹیپیز ماؤنٹین کی اور سے آئے تھے اور یہاں پہلے لوگ رہتے تھے مطیعگین کال میں وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان راجہ انہوں نے ہندووں پر بہت اتیچار کیے مندل توڑے دھرمانترن کیا سچائی یہ ہے کہ مسلمان راجہ جس مغل یک جوجادہ جس کے بارے میں پرچارت کیا جاتا ہے یہ مغل راجاؤں کا ہندو راجاؤں کے ساتھ میل جول تھا اکبر کے ساتھ راجہ مان سنگھ تھے اور انگزیب کے ساتھ راجہ جیہ سنگھ تھے اور اسی پرکار سے شیوہ جی مہاراج کے ساتھ سد دی سنبل، ابراہیم گاردی اور دوسرے لوگ تھے اور بھارت کی جو ملی جولی پرمپرہ ہے اس کو بھی ہٹا کر یہ کیول ایک طرفہ روپ پرستط کرنا چاہتے ہیں جہاں تک آدھنی کی اکرہ سوال ہے اس میں مہتمہ گاندی کا جو رول ہے دیش کے نرمان میں اس کو پیچھے ہٹا کر وہ ہندو راشتروادیوں کو زیادہ سامنے لانا چاہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور ایسی چیزیں جیسے گجرات کے دنگے ہوئے اس کو یہ کتابوں سے ہٹانا چاہتے ہیں گوڑسے کے بارے میں گوڑسے کی ویچار دھارہ کے بارے میں یہ لوگ اس میں چپی ساتھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی شکشہ پدرتی چاہیے جو ویگیانک سوچ پر آدھاریت ہو جو ویگیانک اتحاس پر آدھاریت ہو تاکہ ایک اچھا سماج بن سکے تھانکی ویری مچ آپ کا بہت دنیواد